السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام امارت شریعہ پھلوالے شریف پٹنا سے ایک بڑا اعلان امارت شریعہ بحار اڑیسہ و جھارکن پھلوالے شریف پٹنا بحار آج یعنی آٹھ مائی دوہزار اکیس کا اعلان ہے ایک لیٹر پیٹ امارت شریعہ کے ذریعے سے جاری کیا گیا ہے جس میں عید الفطر کی نماز لاکڈاؤن میں مسلمان کہاں اور کیسے پڑھے یہ بتایا گیا ہے جس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گھر پہ عید الفطر کی نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے بغیر خطبے کے بھی عید الفطر کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تمام چیزیں عید الفطر کے متعلق امارت شریعہ کے لیٹر پیٹ میں جاری کیے گئے ہیں اس ویڈیو کا انڈ تک دیکھیں اور عید الفطر کے مسائل اور عید الفطر کی نماز کہاں اور کیسے پڑھے یہ تمام چیزیں جانیں آئی میں لیٹر پیٹ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں امارت شریعہ بحار عویسہ و جھرکن پھلوار شریف پٹنا بحار آٹھ پانچ دوہزار اکیس لاغڈان میں نماز عید الفطر عید الفطر کی نماز کے سلسلے میں چند ضروری باتیں ذہن میں رکھیں نمبر ایک عید کی نماز واجب ہے اور اس کے شرائط وہی ہیں جو جمعہ کے شرائط ہیں سوائے خطبہ کے کہ جمعہ کا خطبہ شرط ہے جسے نماز جمعہ سے پہلے دیا جاتا ہے اور عید کا خطبہ سنت ہے نمبر دو عیدین کا خطبہ سنت ہے اور کتب فقہ میں یہ سراحت موجود ہے کہ خطبے کے بغیر بھی نماز عید درست ہو جاتی ہے نمبر تین نماز عید کے لئے نہ آزان ہے نہ اقامت ہے نمبر چار جس طرح جمعہ کی جماعت کے لئے کم از کم امام کے علاوہ تین افراد کا یعنی تین آدمی کا ہونا ضروری ہے اسی طرح نماز عید کی جماعت کے لئے بھی امام کے علاوہ تین افراد یعنی تین آدمی کا ہونا ضروری ہے نمبر پانچ عیدین کی نماز یعنی عید الفطر اور عید الادہ کی نماز ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر نماز جمعہ واجب ہے نمبر چھے کتب فقہ میں یعنی فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ بھی واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر شہر میں متعدد جگہوں پر عید کی نماز ہو سکتی ہے شرعہ جائز ہے یعنی کئی جگہوں پر ایک ہی شہر میں نماز عید ادا کریں تو نماز ہو جائے گی نمبر سات ہنفیہ کے نزدیک نماز عید کی نہ تو قضا ہے اور نہ ہی بدل البتہ فقہ کرام نے اس سراحت کی ہے کہ جو شخص کسی واقعی مجبوری کی وجہ سے عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا ہو وہ چاشت کی طرح چاشت کی طرح چار رکعت نماز ایک سلام سے پڑھے یہ نماز پڑھنا مستحب ہے مگر عید کی نماز کی کوئی قضا نہیں ہے اور ایک بات وضحات کے طور پر یہاں لکھا گیا ہیلٹر پیٹ کے اندر چونکہ لاکڈون میں عید الفطر آ جائے گی اس لئے ایسی صورت میں جن جگہوں پر جن مقامات پر نماز عید ہوتی چلی آ رہی ہے وہاں مساجد اور عیدگاہ میں طبی احتیاط اور حکومتی گائیڈلائن کے مطابق نماز عید الفطر ادا کریں گے اور بقیہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز عید ادا کریں گے عید کی جماعت کے لئے امام کے علاوہ تین افراد کا ہونا ضروری ہے اگر کسی جگہ ایسا شخص موجود ہو جو عید کی نماز پڑھا سکتا ہو لیکن خطبہ نہیں دے سکتا ہو تو بغیر خطبہ کے ہی عید کی نماز ادا کر لی جائے نماز شرعاں درست ہو جائے گی یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص موجود ہے جو نماز تو پڑھا سکتا ہے لیکن خطبہ نہیں دے سکتا ہے تو وہاں بھی عید الفطر کی نماز پڑھا لیں خطبہ نہ دے سکتا ہو تو کوئی بات نہیں نماز ہو جائے گی نمبر آٹھ اور آخری باتیں جو لکھی گئی جو محول چل رہا ہے جو حالات چلے اس کے اعتبار سے بہت امپورٹنٹ چیز ہے عید کے دن مصافحہ معانقہ کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے اس لئے اس سے بچیں اور عید کی ملاقات اور مبارک باد کے لئے ادھر ادھر جانے سے اجتناب کریں یہ آٹھ چیزیں امارت شریعہ پھلوال شریف پٹنا کے جانب سے لیٹر پیڈ میں جاری کردہ آٹھ چیزیں ہیں جس پر عمل کرنے کی ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے اور اس میں یہ چیزیں بتا دی گئی ہیں کہ اید الفطر کی نماز کہاں اور کیسے پڑھیں اور کتنے آدمیوں کا ہونا اید الفطر کی نماز کے لئے ضروری ہے یہ سب چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں اس ویڈیو کو شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ